لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمن میں اب ہم انیس سجری کے واقعات جمع کریں گے ابو ماشر کی روایت ہے کہ جلولہ کی فتح حضرت سعید کے ہاتھوں انیس سجری میں ہوئی واقعی کا قول بھی یہی ہے محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جزیرہ رحاق و حیران رأس العین اور نصیبین کی فتوحات انیس سجری میں ہوئی ابو جعفر دبری کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے مخالف قول کا اس سے پہلے تذکرہ کر دیا تھا ابو ماشر کی روایت ہے کہ فتح قیساریہ انیس سجری میں ہوئی اس کے امیر معاویہ بن ابی سفیان تھے واقعی بھی اس قول میں ابو ماشر کے ہم نواہ ہیں البتہ محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ فلسطین سے فتح قیساریہ ہر قل کا فرار اور فتح مصر کے واقعات انیس سجری میں رونواہ ہوئے سیف کی روایت ہے کہ یہ واقعات سولہ میں ہوئے فتح قیساریہ کا واقعہ جو ہے میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں البتہ فتح مصر کے واقعات مخالف اور موافق راویوں کے مطابق بیس سجری میں بیان کیے جاتے ہیں ابو جعفر دبری کہتے ہیں کہ اس سال انیس سجری میں مدینہ کے بیرونی علاقے میں آگ بڑھ کٹھی جیسا کہ واقعی نے بھی بیان کیا حضرت عمر نے وہاں مردوں کو لے جانے کا ارادہ کیا پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ صدقہ ادا کریں اس کی وجہ سے آگ بجھ گئی واقعی نے یہ بھی بیان کیا کہ مدینہ اور جلولہ کے شہر اس سال فتح ہوئے جن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ان کی روایات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں گا اس سال بھی حضرت عمر نے لوگوں کے ساتھ حج کیا اور ان کے حکام اور قاضی اسلامی شہروں میں وہی تھے جو اٹھارہ ہجری میں تھے موسیقی